آئیے ابو حضور تاج الشریعہ کا ایک نہایت سنجیدہ و علمی بیان سنیئے جس کا عنوان ہے سینیما کی حقیقت امد الرسول اللہ قد اللہ اعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جلے ماراکن مستقیم حقیقن عبدوئیقن استعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا قد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا رہوں گی بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی ہر گناہ سے پاس کر جھوٹ پدی غیبت نام حرم کے سامنے بے پردانے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنے ہاتھ ہاؤس پاک کے جست پاک میں دیا الہی مجھے ہاؤس پاک کے مریدوں میں قبول فرما حیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اب میں کیا کہوں مسلکِ عالی حضرت اور عالی حضرت اور حضورِ مفتی آدمین حضورِ حضرتِ اسلام آنوادہِ عالی حضرت کے بزرگوں کے بتعلق اور خاص طرح سے مسلکِ عالی حضرت کے مطالدہ مولانا شعیب نیا نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ حصہ حضرت کر دی جائے جو انہوں نے میرے مطالدہ کہا میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں وہ امامِ اہلِ سنت برجمات کے دم قدم سے ہیں اور ان کے مسلک پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و مندلت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور سب کی نسبتیں امامِ اہلِ سنت کی نسبت میں زمہیں اور گمہیں اور وہ خود غوثِ عاظم میں اور محمد الرسول اللہ کی نسبت میں گمہیں فناہیں اور وہ خود کہہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہم اشتقِ اعلی حدد کیا ہے بریلی والوں کی ریت کیا ہے حق پسندی حق گوئی حق پر استقامت حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا اور حق کے معاملے میں کسی کی ریائت نہیں ہے یہ بریلی کا معاملہ ہے مولانا شعیب نے بہت اچھی تقریر کی اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ و تعالی عزوہ کی حیات کے بارے میں دی انہوں نے آپ کو بتایا حضور با حیات تھے اور با حیات ہیں اب دونوں حیات کا نام لائیے ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرماتے تو اس کو حیات وہ حیات داہری ہے امام اہل سنت نے تو یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے بارے ہم جیسے لوگوں کو جنہوں کو پھوٹی ہم سے نظر نہیں آتا ان کے اعتبار سے یہ حیات باطنی ہے حقیقی ہے جسمانی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سب کی زندگی سے چہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات جو ہے وہ اعلی ہے انبیاء کو اور مولانا شوائب نے بہت سارے کوشیں اس وقت اٹھائے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں انہوں نے کہ جو فی نفس ہی حق ہیں الحق ومرن ولوکان درہ حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگر کہ وہ موتی ہو آج آلہ حدث اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے پیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ حدث اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مطلق آلہ حدث کی تشریح آپ سن چکے اور مطلق آلہ حدث میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مطلق آلہ حدث آلہ حدث نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مدھب اور سنی دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حدث رضی اللہ تبارکہ وتعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں کچھ تنظیبیں اس جہ سرگر میں عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کونسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شیعی اسلام اسلام اور مطلب اعلی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ روگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کٹتے ہیں اتحاد ملت بھی بناتے ہیں اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں تو اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آواز آ رہی ہے ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلہ حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں مسئلق نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھویا وہ اپنی پہچان کوئے گا اور کچھ العمور مقاصد کچھ تو اس لیے اختلاف کی بات کر رہے ہیں کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسئلق جو ہے صرف اقائد کا نام ہے معمولات مسئلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں جس طرح اقائد کا نام ہے ویسے معمولات اہل سنت کا نام مسئلق اعلی حضرت ہے اور اسی طرح سے جو ہے مسئلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں معمولات کا نام نہیں بلکہ سچے مقلدین اہمہ اکرام اور سچی حنفیت کا نام مسئلق اعلی حضرت ہے جو سچا پکا حنفی ہے وہ مسئلق اعلی حضرت قدم بڑھنے والا اور مسئلق اعلی حضرت کا حامل ہے اور مسئلق اعلی حضرت اس حنفی کی پہچان ہے اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس ہے نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ٹی بی کا مسئلہ ہے اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا اب کوئی عطاری ہو لعوت اسلامی بالا ہو یا سنی لعوت اسلامی بالا ہو وہ پیوی کے مسئلے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اس کا اختلاف خود اس کے موں پر رد ہے آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنیما اتنی بھونی اتنی گندی اتنی گھنونی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنیما دیکھ کر کال رہا ہے چابرے سے ہم گدرے تو وہ یوں قطرہ رہا ہے ادھر قطرہ رہا ہے کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی میں چلا گیا کہہ کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیمہ سے نکتے دیکھ لے تو ماضی قریب میں تو سنیمہ کو اتنا گندہ گھڑونا سبجہ جاتا تھا آج بھی فکر سنیم والے سنیمہ کو گندہ گھڑونا سمجھتے ہیں اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو مارو شیطان کو یہ تنظیب دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے جو ہے تڑوا دیئے آج کونسا ناسخ مل گیا علیہ سادری کو دعوت اسلامی کو کونسا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منصوب کی بات بھی کرتے ہیں اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیکٹ اپ رکھا جالے لگا تو یہ سنیمہ کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے اب مودودی کا دارہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے یہ مسلکِ آلہ حضرت کا دم بھرنے والے مسلکِ آلہ حضرت کا نام لینے والے سنی کہلانے والے اس سنیمہ کو جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ نے آواز بلا رہے ہیں اور دین کو کھیل بباشہ بڑھا رہے ہیں یہ کسی بہانے سے کہ اس پر دینی پروریم دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضورِ مفتیاد مہند کا دمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضورِ مفتیاد مہند کا جلوہ دیکھا فرم خانہِ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیمہ پر حملے کیے اور سنیمہ توڑے سنیمہ کو آگ لگائی حضورِ مفتیاد مہند نے جو ہے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بلدانا جائز نہیں ہے آج ان فتموں کا اور آج ان اجالتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیمہ جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیمہ پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے جن کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف ہی بنا رہے ہیں جو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جائے اس کے مو پر رد ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا کچھ نہیں بگھرے گا اور آلہ حضرت کچھ نہیں بگھرے گا جو اس کو توڑے گا وہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا خود ہی مخالفہ دار مائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوض پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت آلہ حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نبتا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مطلق پر نہیں ہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہید تھے ان کے منصب پر تو درکیدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہیں جب وہ چیز فیلم میں تھے اور ان سے بھی جل کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے ہتر کر کے جو ہے ہم کو اس منصب پر بھی نہیں ہیں کہ کون سا قول صحیح ہے کون سا قول ضعیف ہے کون سا راجے ہے کون سا مرضو ہے ہمیں یہ زمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے جو ہے پانچہ ورس پہلے امام علاودین حسکفی یہ فیصلہ فر چکے کہ اما نحنو فعلینا اتباعو ما صحہوہو وما رجحوہو کما لو افتونا فی حیاتہم ایسے لوگ بے تمیز لوگ جن کو صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقلل ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمت کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں اور اس کے خلاف فتوہ دینا تو در کنار اس پر اپنے لئے عمل کرنا بھی جائز نہیں تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوای نفس کے لئے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف آلہ حضرت سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے کہیں اجماعی امت سے اختلاف ہے اور کہیں نری اتباعی حوث ہے اور اس قول کو جو کہ عیمہ مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتوہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرقِ اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لئے اور اس کی رخصت نکالنے کے لئے یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اختلاف کیا آلہ حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا یا اجماعی مسلمین کو جہا رکھ کرنا ہوگا یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلیل سے جہاں ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لفت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا جو جو خنفیت پر سچی تقلیل پر اور جو اجماعی امت پر اور جو اہل سنت و لماعت کے مسلح پر قائم ہے اس کا یہ بطیرہ ہے اور اس پر یہ فرد ہے کہ مسلح کے آل حضرت کو پہشانے کہ مسلح کے آل حضرت اقائد کا بھی نام ہے معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے اجماعی مسلمین کی پیرہ بھی کا بھی نام ہے اور صحیح و معتمت جو قول اقوال مذہب میں ہیں مشاہد خیل کے آمنے سے پر فتبہ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلح کے آل حضرت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں اور حق کو جان کر کے حق سے برقائم رہیں اور نہ حق اختلاف کی بات نہ کریں بہت سے لوگ آل حضرت کے زمانے میں پڑے زی علم لوگ تھے کبھی انہوں نے جو ہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ آل حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس پہنچ برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور مسئلہ کے اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسئلہ کے آلاز کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سامین اکرام اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں موسیقا 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 موسیقا